درسر یہ وہی سوامی پرساد مورے ہیں جو اکثر اس طرح کے ویوادت بیان دیتے رہے ہیں لیکن رام چرک مانس پر ان کے جس طرح سے انہوں نے باتیں کہیں اب اس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں ٹائم سان ابھارت کے سوال کیا تشتی کرن کے لیے رام کا اپمان کیا جا رہا ہے کیا انٹی ہندو ووٹ سے چوبیس میں بی جے پی پر چوٹ کرنا ہی ایک طرح سے اس کے پیچھے کی سازش ہے کیا اپمان کی ریس میں وپکش مریادہیں بھول چکا ہے اس پر کریں گے چرچہ میرے ساتھ میں لگاتار جو خاص مہمان ہیں ان سے ہم کریں گے چرچہ آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں میرے ساتھ میں بڑا پینل ہے میرے ساتھ ہی جو ہیں ونود مشہ وہ تو لکنوں سے جڑ ہی رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے آلوکہ وستی میرے ساتھ میں جڑے ہیں ڈاکٹر ایسس راوت جو کہ ہندو دھرم گروہ ہیں میرے ساتھ اس چرچہ میں ہیں کانگریس کی طرف سے آجے ورما ہی ساتھ میں ہیں راجنیتک وشنشک کے طور پر راکٹر ستیش پکا جیس سمیں میرے ساتھ میں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے میں ونود آپ کا روکرساد موری سے آپ نے پوچھا بھی بار بار انہوں نے رامچرت مانس کو لے کر شبد کہے آپتی جنک شبد کہے کیا انہوں نے اپنے ان شبدوں کو لے کر ذرا بھی کھید ہے انہیں ایسا لگا کہ انہوں نے رامچرت مانس کو لے کر نہ صرف اس پر سوال کھڑے کیے بلکہ کروڑوں ہندو کے آسا پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں بلکل اینا دیکھئے بڑی بات ہے میں نے ان سے پوچھا بھی تھا یہ کہ آپ جو یہ بیان دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں بول رہا ہوں میں لگاتار اس پر بولتا رہا ہوں اور جو گلت ہے میں اس کو بولوں گا لیکن سب سے بڑی بات میں ہم بتاؤں ہماری ساتھ اتر پردیش کے سباجبادی پارٹی کے بریشت نیتا اور پر منتری روی داس بروترا جی ہے جو اپنے سوال بھی اٹھایا تھا ایک سوال اٹھا ہے کہ بار بار ایسے بیان دیتے ہیں ایسے نیتا خلاف آنکہ پارٹی کاروائی کیوں نہیں کری اس سے پہلے وہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار میں پانچ سال منتری تھے تب وہ بیان دیا کرتے تھے تو بھارتی انتہ پارٹی نے کوئی کاروائی نہیں کری سماجبادی پارٹی ان پر کاروائی کرے گی یہ اجیانتہ میں دیا گیا بیان ہے انہیں دوہے کا ارث ہی پتا نہیں ہے اب ہم مانے کہ آپ کی بیان سنہا ہم نے پہلے آپ بتا رہے تھے تو اب پارٹی کا سٹینڈ کلیر ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی نشت روپ سے پہلے بھی اگر کسی نے بھی پروشی رام کے بارے میں کوئی غلط بیان دیا ہے تو پارٹی نے ان پر کاروائی کری ہے ان پر بھی کاروائی ہوگی اور نیتاؤں کو کسی دھارمک پستک کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے کا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے اور جو اس طریقے سے انہوں نے بینا جانکاری کینے بینا دوئے کا ارث سمجھے پر بیان دیا ہے وہ بہت نندنی ہے اسی روپ سے ان کو جنتا سے جنتا کو بہت آہات ہوئے سے اس کے لیے ان کو سادنک روپ سے معافی مانگنی چاہیے سباجوادی پارٹی کے تمام جو بڑے نیتا ہے وہ پوچھے کی پر سیگھ نرنے کریں گے اور کبھی بھی پربوشی رام کے بارے میں یا رامان کے بارے میں اگر کوئی وقتی بھی اس طرح کی بیوازیت بیان دینے کا کام کرے گا تو پارٹی اس پر کاروائی کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وینود آپ بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ میں سمبھا وہ تو میں ذرا ایک بار آلوگ جی کا ریاکشن لے لیتی ہوں رویداز جی سے پھر میں چرچہ کروں گی لیکن آلوگ جی رویداز جی کو آپ نے سنا وہ تو کہہ رہے ہیں بھئی پہلے بی جے پی میں بھی یہی تھے تب بھی ان کی بھاشا اسی طرح کی تھی تب ان کی بھاشا کو لے کا تب ان کے بیانوں کو لے کا راپتی نہیں جتائی گئی لیکن آپ چونکہ وہ نے دل بدل لیا تو آپ اس پہ اس سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن سوال پھر میں موریا جی کئی دلوں سے ہوتے وہ آئے ہمارے ساتھ میں بھی رہے ہمارے ساتھ میں لیکن سیمیت رہے بارتی انتہ پارٹی میں چاہتا ہے تو ہمارے دیتی نیتی سے سیمیت ہو کر کے آتا ہے لیکن جیسے ہی سماجبادی پارٹی میں گئے ان پر ان کا رنگ چڑھ کے بولنے لگا پربوشی رام کا مندر بننے جا رہا ہے یہاں ان سب کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے سماجبادی پارٹی کے پر چرد رہا ہے انہوں نے جب بھی ستہ میں یہ رہے انہوں نے رام بھکتوں کے خون سے ندیاں لال کری انہوں نے ہمارے شنکرہ چارت کو برہ برہ رس کے اندر ابھی نکتے شرنند جی کو لاتیوں سے پیٹا انہوں نے آیودیا کے اندر آیودیا کے اندر بنچ کو سپریکرما پابندی لگائی اور آج رام تری کو لے کر کے جس طرح کا بیان دے رہے ہیں یہاں گھوڑ اور کھوڑ نند نہیں ہے سریمان اکلے یا تو جب تک کچھ سامنے آ کر کے اس کی نندہ نہیں کریں گے اور سوال پر ساتھ مہلے اختلاف کاروائی نہیں کریں گے یا روی دار بنچ کی پاس کوئی اندر کی بات کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کی سماجبادی پارٹی پر چلت رہے کی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بمبی سپورٹ ہوئے تھے کاشی مشونات جی کے مندر کے پاس جو سرگرٹ بوچنے کا مندر ہے ایوز ہے بمبی سپورٹ ان مندروں میں آدم غادر کرنے والے لوگوں کے سمرتن میں اختلے ساتھوں پھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن اب تصویر کچھ اور ہے لیکن آجے ورما جی آخر وپکش میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کبھی بیہار میں اس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے وہاں کے جو نیتا ہیں شکشہ منتری بھی اسی طرح سے سوال کھڑے کرتے ہیں رامچارت مانس پر آر جی ڈی کے جو پردیش ادھیاکش ان کے بھی وہی بات آتی ہیں اور ایسے ایک لمبی فہرست کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اچانک سے آج کل وپکش کے نیتاؤں کو رام کے اتنی یاد کیوں آنے لگی رامچارت مانس کوئی ابھی لکھا ہوا گرنچ تو ہے نہیں رام کبھی ابھی آئے ہوئے بھگوان تو ہے نہیں اچانک سے اس طرح سے کیوں کیا ہوا ہے نینا جی دیکھئے سب سے پہلے میں انترناس کی ادھرام گرو رابط جی کو نمشکار کرتا ہوں آئیے میرے اور آپ سب کو پڑنا میرے ساری پینلسٹوں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھارتی سنسکرتی ہمیں یہ سکاتی ہے اگر یہ ہم نہ کریں سسٹموں میں تو بہت ستیز جی بھی بیٹھے ہیں مڑے ہمارے دوست ہیں اور ابستی جی تو ہیں اپنے آلوگ جی سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں نینا جی کہ اگر یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے ان کو اخلیص کیا سجا دیں گے ان کی پارٹی کیا سجے گی یہ ان کا اندرونی ماملہ ہے رام حقوان شری رام سیتا رام چرن راتی مورے اندرون بڑا انگرہ مورے رام سیتا جان کی جے بولو ان کو politicize کرنا میں اس کی نندہ کرتا ہوں کہ کنکڑ میں موجود ہیں لیکن آج کل ایک تارگیٹ بن گیا یہ ہی سامی پرساد بھاری ہے جب ڈی جی پی میں تھے تو یہ ان کے پوشٹر بھائی تھے یہ ان کے چہرے تھے اور انہیں لے کے کچھ بول دیتے تو ان پہ گنگا جل چھڑکے پویت رو گئے ہوتی تو سرکار کی سرکار کی نیتی لیکن سرکار کی نیتی پر تو ایک سوال لگاتار وپکش اٹھا رہا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے کیا اپمان کی ریس میں وپکش اپنی مریاد تار تار کر دے گا رام چارت مانس پر ہمیشہ سوال یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے سوامی پرساد مہار یہ تو اس کے پہلے مجھے دھیان لکشمی گریش کی پوجن پر بھی سوال کھڑے کر چکے مان کرنے میں تو یہ بھاج پا جیتنے کے لئے سرکار چلانے کے لئے کوئی بددے نہیں یہ ہر بددے دیکھنے کے لئے دو انڈیکس بہت ضرور ہے حالو جی آپ کی میرے بات تو سمجھے آپ گھما گھما کر جواب دیں گے اگر آپ گھما پھر آ کر جواب دیں گے ایک سوال بار پر آئے گا میں تو یہ بار پھوچ رہی ہوں کہ اچانک سے اس طرح سے ایک کلمی فیرس کیوں نظر آتی ہے میں بتا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں دس سیکھ بھائی ایسے مت کر بیابار گھٹا سو خرپ سے اوپر پہنچ گیا بھننے کے لیے اگر گھر کے لوگ اس طرح سے سوال کھڑے کریں گے جو ان کی مکھی پہچان پر سوال کھڑے کریں لیکن یہ چوت ارفہ ویروت بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک میں باقیوں کا بیروت نظر آتا ہے راجعانی دلے میں میرے ساتھی پریریت کرو کٹ ہم سندیش یہ دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تو کچھ بھی یوہ ساتھی نہیں ہے پورے یوہ ساتھی اور سناتنی جاگ چکے ہیں ہمارے شریرام جو اراد دے ہیں ان پہ کوئی بھی الوچنا کی تو بلکل نہیں سیا جائے گا اور سارے سناتنی جگے پڑے ہیں کوئی مندیر کے اوڑی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے آپ لوگوں نے پتلا پھوکا ہندووں کے آواز اٹھاتے رہے ہیں کیا آواز ہے پتلا پھوکنے کے ذریعے آپ کی ہم بھدارمیوں کو چیتاونی دینا چاہتے ہیں کہ بھگوان سری رام اس بھارت کی آتما میں بستے ہیں اور مات سیتا کے بھارے میں جو مریض بھاسا کا پریوک کیا ہے اس کو چیتاونی ہے اور پورے سناتن دھرم کے یو دھاؤں کو نیو دن ہے کہ اس طرح پردرشن پریریت بنے رہی ہمارے ساتھ میں لیکن ایک بار پھر سے ذرا چرچہ کرتی ہوں میں جانا چاہوں گی رام چرک مانس کی چوپائیوں پر سوال کھڑے ہو رہے اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ جو شبد ہیں وہ مہلاؤں کے اپمان کو درش آتے ہیں وہ شودر شبد کا استعمال کیا گیا ہے تو دلت ورگ کو درش آتے ہیں ان کے عدھکاروں کو عدھکاروں سے ونچت رکھنے کا سندیش یہ دیتے آخر کیا ہے اس قرد اور کیوں اتنی راجنیتی گرم ہے اس پر دیکھئے نینہ جی جس سمیں تلسی داد جی نے اس ریمیڈ کو محمد صاحب نے قرآن کو لکھا تھا جب بائی بیل لکھی گئی کہ اس سمیں کی حالات کچھ اور تھے سمیں سمیں پر پرورتن ہوتا ہے اس سودر کی پرواسہ کیا رہی ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا سوام پرساد موریہ صاحب بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ اس سمیں ان کے دماغ میں سودر کی پرواسہ کیا رہی ہوگی سبد ونیاز جو ہوتا ہے اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں جب تو کئی بیواد پھڑا ہوتا ہے اور ان بیواد وں پرکار سے لوگ کو پروک کیا اس پرکار سے ہو سکتا ہے سوام پرساد موریہ جیسے بہت سارے لوگ ہندو درم راو جی اگر ہم نے دیکھا کہ رجو ڈی کی نیتا بھی پیچھے نہیں وہ بھی ایک ایسی بیان بازی کرتے ہیں یہاں تک رام چار ریت مانس کو بیان تک کرنے کی مانگ کئی نیتاؤں کی طرف سے کی گئی ہے اگر کیا وجہ مانتے ہیں اسے سرکار آپ کی سرکار ہے پاکستان میں اگر کوئی ایس نیتا کانون کرتا تو موت کی سجا ہے اگر موت کی سجا نہیں تو کم آج کار سکتائی کرنا سوٹ نہیں کرتا چونکہ بہت سارے بیان بیان بیر پتہ نہیں کون کون سے دیش میں بیان کب دے دیتے اس سوامی پر سوال اٹھانے والے مورک ہیں رام چرد مان اس کی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا گرند کے ایک اکشر پر چرچہ کو تیار ہیں رام بدر چار سوامی پر سوامی رہے ہیں رام رام چرد مورک ہے مورک 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 کے بات بہت کروں سوال سوال مورک پر پر سوال پر سوال پر 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 مورک چرد مورک مورک جس کو چرچہ کرنی ہو میں ایک اکشر پر چرچہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو شاہ سارت کے لئے اور ایک اکشر پر چرچہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن کیا جس طرح سے سوامی پر مورک جواب دے رہے ہیں کیا وہ چرچہ کے لئے تیار ہیں ونوت کا میں رکھ کروں گی لیکن اس کے پہلے میں ستیش جی کا رکھ کر لیتی ستیش کیا سرنے 64% وہ جو گریبی میں جی رہے ہیں 50% جو سمپتری کے اوپر جی 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 چرچہ گرم ہوئی تو کوئی بابا نکل کے آیا ہے دیکھو میں ایک بات جرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے پاوی تی چیز ہے دھرم بیچاروں کے لوگ ہیں چونکہ بھارت کی بیویت ہے ساماجی کی گندگی پر اسے گا اس کا ویروت ہوگا یہاں ویروت کام کا نہیں ہے یہاں ویروت ہے آگرنی کنسی دارس جی نے جو سردوں کا پریوک کیا ہے یہ دیش دھارمک روپ سے گلام نہیں ہے یہ دیش آجاد ہو چکا یہ دیش کسی دھارمک کتاب سے نہیں چلتا یہ چلتا ہے سمیدھان سے اگر کوئی بیوک سمیدھان سمت باتیں نہیں کرے گا اس کا ضرور 100% ہوگا ایک بات میں جی میں بلکل بہت رہے نہیں سنیے سنیے میری بات کو سنیے سنیے نا دیکھئے گندگی کو دھونے سے کل فائدہ نہیں ہونے گندگی سے جلدی پیچھا چھوڑا لو یہ ہندو دھون بیوان ہو جائے گا نہیں لیکن ستیز جی رام چلت مانس سب میرا سوال جو میں آجا جی سے پوچھ رہی تھی ابھی اچانک سی چرچہ اس طرح کی کیوں اٹھتی اور ہر بار ہندو آسکہ پر ہی اپھر ان کے گرن پر سوال پوچھتے ہیں یہ پانسو سال پہلے جو کہانی لکھی گئی تب دلیج کمجور تھا تب پیشڑا کمجور تھا تب آدھی کمجور تھا تب مہیلہ کمجور تھی آج کے سمی میں سنیے سنیے یہ دیش آجاد ہو چکا یہ سنیدان سنمت ہے رام راج میں ایسا ہو کوئی بھی ایسی کہنے پہ اپنی پتنی کو نکال دے یا اس کی پریخصہ لے لے اب یہ میری پتنی ہو یا کوئی بھی اگر رام چندر جی آکر آج کے یوگ مجھے ایک بات بتائی ستیج اس طرح کے سوالوں کی اس طرح کے ملوں کی آج جو آبادی ہے اس کے اپنے کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو اچھا نہیں لگتا آپ بیان پر کیا کریں دیس خراب میسج جائے گا کسی بھی درم درم کے اوپر کوئی بھی کسی درے کی ٹپڑی آس کار ہے کسی کو بھی نہیں کرنی سوال جواب کریے دھرم کو آپ سوڑ دیجئے دھرم آپ کو دھرم میرے ساتھی ونوت کر لیتی دیکھیں ونوت ایک طرف چرچا کی بات کی جارہی یہ بھی کہا جارہ بھئی action تو لیا جائے گا لیکن سوامی پرساد موری بھی چرچا کے لئے تیار ہیں بلکل نہیں سوامی پرساد موری نے کہا ہے جو ان کا قائم ہے اس پر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے ہے سوامی پارٹی کو اپنے اس نیتا خلاب کیسی کروائی کرتے پہلے سوامی پارٹی میں رام کو لے سوال اٹھا گیا تھا سوال اٹھتا ہے کیا اسی طریقے سے سوال پارٹی خلاب کروائی کرتی پارٹی کرتی ہے پارٹی کسی پوشٹ پر نہیں لیکن پارٹی میں مل سی جرور ہے تو کیا پارٹی انہیں اپنے سمجھ پارٹی کی نا گھتا ہے اس سے انہوں کو کرتی یا نہیں کرتی یہ بڑا سوال ہے اس کے لئے تجار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو راوہ جی وہ کچھ کہہ رہے تھے ستی جی کے بات پہ میں نینہ جی ستی جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہندو دھرم کا دربائق یہ ہے کہ ستی جیسے فلوس پر اور رائنے تک بس لے سکت صرف ان کی انگلی بھی ہندو دھرم پر تلسی داد جی پر ہی اٹھتی ہے جہاں پر ہندو دھرم کے اور سوال ہے آپ سے دیکھئے 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 سنیے میں یہاں ہندو اور مسلمان نہیں یہاں مدہ سکھ اور سکھ یا بودھ کا مدہ نہیں اگر مسلمان دھرم کے اندر تمام خامیہ ہیں میں ایک سامادیت پرانی ہوں میں ایک دھارمیت روپ سے گلام دیس میں نہیں رہتا میں جس طرح سے ابھی ہم رام چرت مانس پر سوال کھڑے کر رہے اسی طرح سے ایک وشہ ایسا بھی رکھیں گے میں پوچھوں گے آپ سے کیا کیا کوریت آپ ضرور بتائیے گا عجی جی میں مابی کے ساتھ چاہوں گا ایک جی دیکھ پرانی جو بڑھ بیوست جی بھی دھرم میں رابط جی بات سیمت ہوں کہ دھرم میں کوریت کتاب میں تو اس کو صدھار کا موقع ہونا چاہیے جس میں بھی ہیں اور اس کا بھی نام بھی اب میں ایک چیز اور بتانا چاہیتا ہوں جی جی اسی حالات کو بدلنے کے یہی تو بات ہے جی ڈیموکریٹک ورلڈ میں اگر ہمیں دیش میں ہمیں تو یہی ہمیں آزادی دیتا اور یہی بجائے کہ رام چار ات مانس پر بھی سوال کھڑے کر دی جا رہے اور کسی دیش میں جا کر اگر سوال کھڑے کریں گے بائبل یا قرآن پر تو